اسلام علیکم وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے رات قوم سے خطاب کیا اور دوبارہ یہ جو میڈیا پر پچھلے تین چار دن سے خبریں تھیں کہ ٹائگر فورس حکومت بنانے جا رہی ہے اس کا بقاعدہ انہوں نے آغاز کرنے کا اعلان کر دیا ہے آج منگل کے روز یعنی اکتیس مارچ دوزار بیس کو اس کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ دس اپریل تک اس کی ریجسٹریشن اوپن ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں پاکستانی ہیں جو اس مشکل وقت میں پاکستانیوں کا غریب لوگوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں جیسے وزیراعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس لاکڈاؤن کے دوران جو ہے سب سے زیادہ متاثر غریب ہوں گے جو ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے ہیں وہ ہوں گے تو ان کو راشن پہنچانے کے لیے ان کو کرونا سے متعلق اویرنیس دینے کے لیے یہ کرونا ریلیف ٹائگر فورس کا آغاز کیا گیا ہے آپ بھی جو کہ پاکستان جیسے وزیراعظم نے کہا کہ نوجوانوں کی تعداد ہمارے ملک میں ہم بہت لکی ہیں دوسرا بڑا ملک ہے جس میں نوجوان آبادی بہت زیادہ ہے تو آپ بھی اپنے آپ کو اس مہم میں اس کاز میں ریجسٹر کروا سکتے ہیں ریجسٹرشن کا طریقہ جو ہے وہ گوگل میں بہت سرچ کیا جا رہا ہے میں آپ کو بہت آسان طریقہ بتاتا ہوں اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ نے موبائل ہاتھ بندے کے ہاتھ میں آج کل موبائل ہے اچھا یہ دیکھیں یہ پلے سٹور پہ آپ نے آنا ہے جیسے یہ ابھی میرے سامنے پلے سٹور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پاکستان سیٹیزن پورٹل یہ سب سے اوپر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو انسٹال کر دینا ایک چیزہ آپ نے ویریفائی کرنی ہے کہ یہ جب آپ پاکستان سیٹیزن پورٹل لکھیں گے یہ دیکھئے پاکستان سیٹیزن پورٹل جب آپ یہ چیز لکھیں گے تو آپ کو بہت سے اپلیکیشن نظر آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ والے تو جب آپ نے یہ آپ کو سارے اپلیکیشن نظر آئیں گے تو آپ نے سب سے اوپر جہاں پہ ٹائٹل لکھا ہوا ہے اس اپلیکیشن کا اس کے نیچے جو ڈویلپر ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے نیشنل آئی ٹی بورٹ گورمنٹ آ پاکستان تو آپ نے اس کو لازمی ویریفائی کرنا ہے یہ دیکھیں نام کے نیچے نیشنل آئی ٹی بورٹ گورمنٹ آ پاکستان لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے میری انسٹالیشن ہو گئی ہے اس کو اوپن کرنا ہے آپ نے یہ آپ نے کرونا ریلیف ٹائگر فورس کی ریجسٹریشن سے مطلق میں آپ کو گائیڈ کرنے جا رہا ہوں ویسے تو آپ اس سیٹیزن پورٹل پہ رہ کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور جتنے بھی آپ کے جو مسائل ہیں سیٹیزن سے ریلی میٹ وہ آپ اس کو سال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ اگر آپ نے ریجسٹر نہیں ہوئے تو یہ ریڈ کلر کا آپ کو don't you have an account یہاں پہ ریجسٹر پہ کلک کریں اگر آپ کا پورٹل پہ اکاؤنٹ نہیں ہے تو اگر آپ کا پورٹل پہ اکاؤنٹ ہے تو سمپلی آپ cn ic password دے کے یا اگر آپ نے passport number سے اپنے آپ کو ریجسٹر کیا ہوئے تو passport number دیں اگر username سے کیا ہوئے تو آپ username سے بھی کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو ریجسٹریشن کی طرف لے گے چلتا ہوں ریجسٹریشن میں آئیں یہ تین options آپ کو نظر آئیں گی کہ کیا آپ پاکستانی شہری ہیں یہاں آپ بیرونیم المقیم ہیں اسی طرح غیر ملکی بھی آپ نے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں لیکن چونکہ اس کرونا ریلیف جو tiger force ہے اس سے مطلق آپ نے صرف جو سب سے اوپر والی green پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے inland citizen والی پاکستانی شہری آپ نے اس سیٹنگ میں جانا ہے یہاں پہ آپ کو موبائل نمبر پوچھیں گے آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے یہ میں یہ میں نے موبائل نمبر دیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ موبائل نمبر کو یہ پروسس کرتا ہے کہ نہیں میں صبح سے ٹرائی کر رہا ہوں یہ سرور کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہے تو ریجسٹریشن نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے اسی طرح citizen portal پہ بار بار ٹرائی کرتے رہنا ہے تاکہ جیسے ہی سرور پہ آپ کی command سے لے جائے تو آپ کو verify کریں اب یہاں پہ آپ کو register کروائیں register کروانے کے بعد آپ نے login کرنا ہے اور اسی portal کے اندر application کے اندر ہی آپ کو register کروا سکتے ہیں registration اس طرح ہوگی کہ یہ سارے آپ کے جو cn ic نمبر ہے آپ کا موبائل نمبر ہے یہ ساری details جو ہے وہ آپ کی district جو ہے وہاں کی administration کو چلی جائے گی وہ آپ سے contact کریں گے آپ کو register کریں گے آپ کو تھوڑی بہت training دیں گے training دینے کے بعد آپ بقاعدہ ہے اس کے لئے کام کریں گے تو یہ میرا حال ہے رضاقارانہ طور پہ آپ کام کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو citizen portal پہ نہیں بھی آتا اور آپ کسی NGO کے ساتھ یا ویسے کسی رضاقار تنظیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے ذریعے بھی contact کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ببستہ ہیں تو اپنی سیاسی MNA's MPA's یہاں جو آپ کی local bodies ہیں آپ کی district level پہ ان کے ساتھ contact کریں اور ان کو بھی بتائیں کہ آپ اس قوم کی اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن کو نہیں پتا بہت سے لوگ کام تو کرنا چاہتے ہیں خدمت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ وہ register کیسے کریں آپ نے آپ کو تو اس registration کے طریقے کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آگے بھڑھ کے اس قوم اور اس ملک کی خدمت کرسکیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ